بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرپین کے بکوار میں کوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈج میکرونی کے ریسپی یہ میکرونی بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتی ہے اور اس کے لیے میں بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تو آئیے دیکھتے ہیں یہ میکرونی میں نے کیسے بنائی ہے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو آئیے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑھائی کے اندر میں نے ایک کپ آئل ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں ایک پیاس باریک چوب کر کے ڈال دوں گی اور اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی بہت زیادہ ہم نے اس کو ڈار کلر نہیں دینا ہے بس ہلکا سا ہی فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی اس کے اندر میں تین سے چار گاجریں میں اس طرح سے باریک کٹ کے ڈال دوں گی اس کو بھی میکس کریں گے اور پھر میں ڈال دوں گی اس کے اندر ایک آلو اس کو بھی اس طرح سے میں نے باریک چوب کر لیا جس طرح سے میں نے گاجروں کو چوب کیا ہے پھر میں ڈال دوں گی اس کے اندر شملا مرچ دو شملا مرچ میں نے ان کو باریک چوب کر کے ڈال دیا میں نے اس کے اندر مٹر نہیں ڈالے اگر آپ کے پاس مٹر ہیں تو آپ اس کے اندر مٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ڈال دی میں نے اس کے اندر لیسن ادر کا پیسٹ تھوڑا سا ڈال دیا اس کو مکس کریں گے ہلکا سا فرائی کریں گے پھر ڈال دوں گی میں اس کے اندر کوٹی ہوئی سبز مرچ اب ڈال دوں گی میں اس کے اندر بند گو بھی اس کو بھی ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے سبزیوں کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہم نے اس کو ہلکا سا ہی کوک کرنا ہے ساری چیزیں ڈال کے میں اس کے اندر خوشک مسالے ایڈ کر دوں گی خوشک مسالوں میں سب سے پہلے میں نے ون ٹی سپون ڈال ہے نمک ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون سفید میرچ کا پاوڈر اگر آپ کے پاس سفید میرچ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ڈال ریوں میں اس کے اندر میگی مسالہ یا پھر میکرونی مسالہ جو بازار سے اس کا پیکٹ ملتا ہے وہ والا ہے ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا اس کے اندر یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی یہ بہت مزے کی بنتی ہے میں نے پہلے کبھی نہیں ڈالا آج میں نے فرس ٹائم اس کو ٹرائی کیا ہے اب ڈال دوں گی میں اس کے اندر ساوسز چلی ساوس ڈال ریوں میں دو سے تین ٹی بل سپون اور دو سے تین ٹی بل سپون ہی ڈال دوں گی اس کے اندر سویا ساوس ان کو میکس کریں گے میکس کر کے ہم اس کو ڈھگ کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے لو فریم پر رکھ دوں گی میں تاکہ کہ یہ سبزیاں اچھی طرح سے گل جائیں اور تب تک میں میکرونی بوائل کر لوں گی اب میں نے اُبلتے ہوئے پانی کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور دو ٹی بل سپون ڈال دیا میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل اور اب ڈال دوں گی اس کے اندر میں میکرونی میں اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ کپ ڈال رہی ہوں پان سے سات منٹ کے اندر یہ میکرونی ہماری بوائل ہو جائے گی دیکھیں ہماری میکرونی بوائل ہو چکی ہے اب میں اس کو پانی کو نکال کے اس کے اوپر سے ٹی وارٹر گزار دوں گی تاکہ یہ اپس میں چپکے نہیں ہیں اور اب دیکھ لیتے ہم اپنی سبزیوں کو سبزی ہماری اچھی طرح سے گل چکی ہیں ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں گلانا تھا تو ہماری سبزی اچھی طرح سے گل گئی ہیں اب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں میکرونی ان کو میکس کریں گے میکرونی اور سبزیوں کو اچھی طرح سے میں نے میکس کر دیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست لوک آ رہی ہے اس کی کتنا زبردست کلر کمبینیشن بنا ہے اور بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے آپ خود بھی کھانے اپنے بچوں کو بھی بنا کے دیں تو چلنج یہ پہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ماری ماشاءاللہ سے بہت زبردست میکرونی ریڈی ہو چکی ہے اس میں میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی صرف جو محنت کرنی پڑی ہے وہ سبزیوں کی کٹنگ میں کرنی پڑی ہے لیکن کھانے کے لیے اتنی محنت تو کرنی پڑتی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اسی کے ساتھ بروین کے بھگوان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ